موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین ایدالعظہ عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے اور ہر سال مسلمان اسی قربانی کی یاد میں جانوروں کے قربانی کرتے ہیں جس کے لئے ملک پھر میں مویشی منڈیاں لگتی ہیں جہاں قربانی کے جانور فروخت کے لئے لائے جاتے ہیں آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خبریں اور ریپورٹس شامل کی گئی ہیں جبکہ مختلف شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ بھی خبروں اور ریپورٹس کی صورت میں پروگرام کا حصہ ہے جی تو ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صبح سندھ کی جانب نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم خبروں اور ریپورٹس پر نواب شاہ میں آل پاکستان ویمن ایسوسیشن اپوا کے ذریعے تمام لڑکیوں کو سلائی کڑھائی بیوٹیشن مہندی کی کورسز کے پروگرام کے اختام پر تقریب ملکت ہوئی جس میں بیوٹیشن کا کورس مقبل کرنے والی خواتین کی جانب سے دلنوں کے سجانے کا مقابلہ بھی ملکت ہوا مقابلے میں بارنا دلنوں نے شرکت کی تقریب میں بڑی تطاعت میں اپوا لیڈیز کلپ کی ممبرانوں نے شرکت کی اس موقع پر خواتین کی جانب سے سلائی کردہ کڑھائی والے سوپ سجاوٹ کی مختبہ شیار فری مہنگی کے سطال بھی لگائے گئے اپواہ جو تنظیم ہے ہماری وہ یہی ہے کہ عورتوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرے اور اسی مقصد کے نواب شاہ اپواہ میں بھی ہم نے یہ کام شروع کیے اپواہ تنظیم کا مقصد خواتین کے فلاہ و بہبود کے کام ہیں اسی مقصد پہ نواب شاہ میں اپواہ کے جانب سے بھی بچوں کے لیے مختلف کو سکھائے جاتے ہیں ہر چیز کا یہاں پر کافی اعتمام کیا گیا ہے بہت اچھا ہر چیز کا انتظام ہے سب لڑکیوں نے بہت اچھی تیار گئے سب دولہ نے اپواہ لیڈیز کلپ کی جانب سے مرکتہ پروگرام کو مقصد گھروں میں بیٹھی بچیوں کے شعور کو جاگر کرنے کے لیے نے مختلف پروگرام سکھانا ہے اور ناظرین اب ایک نظر سندھ سے موصل ہونے والی چند اہم خبروں پر ڈیپی سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ مشہود نے کہا ہے کہ ججوں کے صحیح فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو پاکستان مستاقم نہیں ہوگا اگر ملک میں مارشل لاؤ لگا تو نواز لیگ اس کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی حالہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی بقاہ کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں سندھ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے کہا کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے چاروں صوبوں کے مشورے سے ڈیمز بنانے چاہیے جالی ڈگری رکھنے والوں کے لیے نواز لیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے جس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی انہوں نے کہا کہ نو دسمبر کو شہر سکر گاڑی موڑی پر میام عمد نواز شریف تاریخی خطاب کریں گے اس سلسلہ میں عوامی رابطہ موہم کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا ٹی وی کی ٹیم پر الڈی انتظام میں کی جانب سے حملہ کی شدید مضمت کرتے ہیں نوشیر و فیروز کے علاقے کنڈیاروں میں صوفی بزرگ حضرت خاجہ الابخش المعروف سوہنا سائنگی ستائیس میں ارس کی تقریبات ہوئیں ارس تقریبات میں برطانیہ متحدہ ارب امارات دوبائی سویڈن اور سعودی عرب سمیت ملک بھر سے زائرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس کی تقریبات کے موقع پر زائرین کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے درگا کے ایک گدی نشین حضرت سجن سائی نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے جو دل خدا سے جڑ جائے اس میں خلق کے خدا کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو ہی جاتا ہے انہوں نے متاثرین سیلاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ خدا نے ان سے امتحان لیا ہے اس امتحان کی کامیابی یہ ہے کہ متاثرین سیلاب مانگنے کی بجائے اپنا کمائیں اس موقع پر صاحب زادہ محمد جعفر اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور نات خوانوں نے حدیہ نات پیش کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سرمت جلال عثمانی کی لڑکان آمد کے موقع پر ہائی کورٹ بار کی جانب سے ان کے اعزاز میں اشایہ دیا گیا اشایہ میں جسٹس عبدالحادی خوصو جسٹس سید حسن رزبے جسٹس مزرلی صدیقی سمیت بڑی تعداد میں سینئر وقلان نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لڑکان آہائی کورٹ بار کے صدر انہائیت اللہ موریون نے چیف جسٹس سے گزارش کی کہ موقع عدالتوں میں جاری ترقیاتی کام سوستر بی کا شکار ہیں جبکہ رتوں دیرو بار سمیت دیگر کچھ امارتیں اندھائی مخلوش ہو گئی ہیں ایجنت امیر کی دوبارہ ضرورت ہے انہائیت مورو نے مزید کہا کہ ظلہ دادو کی تحصیل میر اور کی انشاء کے کیسوں کی سماعت لڑکانہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں لیکن دادو ظلہ میں انساء دیشتگردی کی کوئی عدالت موجود نہیں اس لیے وہ کیس حیدرباد جاتے ہیں لیکن ان کے اپیل لڑکانہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے انہوں نے گزارش کی کہ عوام کی سہولت کے لیے دونوں تحصیلوں کے انساء دیشتگردی عدالت کی کیسوں کی سماعت کی اختیارت بھی لڑکانہ ہائی کورٹ کو دیا جائیں اس موقع پر چیپ جسس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سلمت جلال عثمانی نے بکلا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ بکلا عدالتوں کے تمام مسائل حل کریں اور وہ کراچی جاتے ہی میر اور کینشاہ کے انساء دیشتگردی عدالت کے کیس کی سماعت کی اختیارات لڑکانہ ہائی کورٹ کو منتقل کرنے کے حوالے سے ایلنسٹریٹر وارڈر پاس کر دیں گی بڑتیوی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی حیدر آباد کے زیر احتمام مظاہرہ کیا گیا گاڑی خاتا چوک پر ہونے والے احتجاجی مظاہرہ میں شرکانے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی ختم کرو ورنہ اقتدار چھوڑ دو لوٹ مار نامنظور حکمرانو فضول خرشیاں بند کرو اور عوام کو رلیف تو کے مطالبات درج تھے اس موقع پر جماعت اسلامی سندھ کے امیر اصداللہ بھٹو اہدر آباد کے امیر عبدالوحید قریشی اور دیگر مقرنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول گھی چینی دال اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کے مو سے نوالہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے احکامات پر ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ایک خونی انقلاب آئے گا سندھ ایمپلائیز الائنس نے ایڈیو ایڈوکیشن ٹنڈو محمد خان پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ رشوت لے کر خالی عسامیوں پر بھرتی کر رہے ہیں ہیدر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ ایمپلائیز الائنس کے چیئرمین شفی محمد سہتو نے کہا ہے کہ کی کوئی سہولت ہے اور نہ ہی کھیلنے کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایڈیو ایڈوکیشن ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیسر کے ساتھ ملی بھگت کر کے لوٹ مانوے مصروف ہے اور اب تک آٹھ لاکھ روپے سے زائد رکم سپورٹس کی مت میں غبن کی جا چکی ہے جس کی فوری طور پر انکوائرے کی جائے انہوں نے محکمہ تعلیم میں فرض شناز اور ایماندار آفیسر کو ایڈیو مقرر کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر سندھ ایمپلائیس ایلائنز کے جنرل سیکٹری حاجی وہاب نظامانی اور اہدے دار بھی موجود تھے جی اے سندھ متحدہ ماز نے گھوٹکی میں پولیس کی جانب سے دو روز قبل ریلوے ٹریک پر دھماکوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے ایکشن کمیٹی قائم کرتی گھوٹکی میں بریس کانفرنس کرتے ہوئے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے عدداروں نے کہا پولیس نے جی اے سندھ متحدہ اتحاد کے کارکنوں سائب گھٹو اور لال بخش گھٹو کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا اور ان پر ریلوے ٹریک پر دھانے کے منصوبہ بندی کا الزام جھوٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈی پیو گھوٹکی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس طرح کے شرمناک ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دے دی جو احتجاجی مظاہروں کے علاوہ قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی دوسری جانب ڈی پیو گھوٹکی کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں حالیہ دھماکوں کے بعد سائب گھٹو اور لال بخش شوٹوں پر نظر رکھی جا رہی تھی ان ملزموں سے ڈیٹونیٹر بارودی مواد اور ٹائمر وغیرہ بھی برامد ہوئے ہیں اور اب ایک بریک بریک کے بعد ملاحصہ کیجئے پولیو ایک خطرناک مرض ہے جس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں اقنامات اٹھائے گئے اس سال پھر پولیو کے خاتمے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ملک گیر مہم چلائے گئے